جی جنب آئیے اب ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ مارکٹنگ پریکٹسز کو کن بنیادوں پر کرٹیسائز کیا جاتا ہے آپ لوگوں نے بھی اپنی زندگی کے اندر جو مارکٹنگ پریکٹسز ہیں پرموشن ہے پرائسنگ ہے ڈسٹریبیوشن ہے پرادکٹس ہیں ان کے بارے میں بہت ساری نیگٹیو باتیں بھی سنی ہوں گی پوزیٹیو باتیں تو آپ نے بہت سی سنی ہے آپ نے نیگٹیو باتیں بھی سنی ہوں گی لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں اور ان باتوں میں سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ تمام باتیں غلط ہیں اور نہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ تمام باتیں ٹھیک ہیں آئیے ایک سسٹیمیٹک وے میں ان اترازات کا جائزہ لیتے ہیں جو کہ مارکٹنگ پر کرٹیسزم کے طور پر کیے جاتے ہیں اس میں اترازات کو ہم تین حوالوں سے دیکھیں گے ایک یہ کہ مارکٹنگ کا امپیکٹ یعنی نیگٹیو امپیکٹ انڈیویجولز پر کیا ہے سوسائٹی پر ایسا ہول کیا ہے اور دوسرے جو فیلو بزنسز ہوتے ہیں ان کے لیے کیا ہے تو ابھی بالکل چونکہ یہ ہمارا ابتدائی کورس ہے اس لیے اور آپ نے بھی ابھی بزنس کی تعلیم میں اپنے سفر کا آغاز کیا ہے تو ہم چاہیں گے کہ بالکل ہلکی فلکی بہت فلسفہ آنا نہیں بالکل ہلکے فلکے انداز میں میں چاہتا ہوں کہ آپ ان اترازات سے سنسٹائز ہو جائیں اور آپ کو دونوں پہلو معلوم ہو ان اترازات کی حقیقت بھی معلوم ہو اور پھر ان اترازات کے جو پہلو ہیں کہ کس طرح سے اتراز کرنے والے اپنی بات پریزنٹ کرتے ہیں اور جن پر اتراز کیا جا رہا ہے وہ اس کا جواب کس طرح سے دیتے ہیں تین پہلے ہم اترازات کو بھی لیں گے اس ویڈیو میں اور پھر باقی جو ہیں ان کو اگلی ویڈیو میں کنسیڈر کریں گے تب سے پہلی چیز تو یہ ہے ہائے پرائیسز دوسری ہے ڈیسپٹیف پریکٹرسز اور تیسری ہے ہائے پریشر سیلک پہلا اتراز یہ وارد ہوتا ہے کہ ہائے پرائیسز چارج کیے جاتے ہیں یعنی جو ویڈیو ڈیلیور کی جاتی ہے اس کی نسبت جو پرائیسز مارکٹنگ یا مارکٹرز چارج کرتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتا ہے خاص طور پر جو برینڈز ہوتے ہیں جو برینڈز اسٹیبلش ہو جاتے ہیں ان کے بارے میں ایک تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ اتنی ویڈیو نہیں وہ ڈیلیور کر رہے ہوتے جتنا کہ وہ ہم سے پرائیسز چارج کر رہے ہوتے ہیں اور کہا یہ جاتا ہے کہ ان ہائے پرائیسز کی تین بڑی وجوہات ہوتی ہیں ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہائے پرموشن کاؤسٹ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے ہائے مارجنز آف ڈسٹریبیوٹرز اور انٹرمیڈرک پارٹریز اور تیسری ہائے مارجنز ارنڈ بائی دا کمپنیز کہا یہ جاتا ہے کہ چونکہ پرموشن بہت زیادہ کی جاتی ہے اس پر اخراجات بہت زیادہ ہوتے ہیں تو اس اخراجات کو کسٹمر کی پاکٹ سے ہی نکالا جاتا ہے اور کہتے ہیں اعتراض کرنے والے کہ اگر پرموشن کو صرف انفرمیشن ڈیلیوری تک رکھا جائے اور اگریشن اس میں شامل نہ کیا جائے تو بہت سارے پیسے بچائے جا سکتے ہیں جن کا فائدہ انڈ یوزر کو ہو سکتا ہے دوسرا ہائے پرائیسز کی وجہ یہ ہے کہ جو انٹرمیڈر پارٹیز ہیں ریٹیلرز ہیں ہول سیلرز ہیں میڈل من جو ہیں وہ چونکہ درمیان میں آ جاتے ہیں اور وہ اپنے اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ آرگنیزیشنز کمپنیز ڈیریکٹ پرڈیوسرز جو ہیں وہ ڈیریکٹ نہیں دے رہے ہوتے کسٹمر کو چیزیں تو یہ درمیان میں آکے ہیوی مارجنز ایڈ کر کے اپنی ایک پوزیشن بنا کر تو چیز پیسے نکالتے ہیں جو کہ کام ان کے بغیر بھی ہو سکتا ہے اور اگر یہ نہ ہوں ڈیریکٹ لی چیزیں کسٹمر کو پہنچیں تو وہ سستی مل سکتی ہیں تیسرا کمپنیز خود بہت ہائے مارجن چارج کرتی ہیں اور وہ ایکسپلائٹ کرتی ہیں بعض اوقات مارکٹ کنڈیشنز کو وہ ایکسپلائٹ کرتی ہیں اچھا اب یہ جو اترازات ہیں میں یہ کہوں گا ذاتی تجربے کی بنیاد پر بھی کہ اس میں کافی حد تک سچائی بھی ہے لیکن کافی حد تک اس میں سچائی نہیں بھی ہے جیسا کہ پہلا اتراز ہے پرموشن کا تو ہاں کچھ جگہوں پر جب تک وہ کہتے ہیں نہ دکھتا ہے تو بکھتا ہے جب تک آپ اپنے آپ کو نمائع نہیں کر لیتے ہیں کمپیٹیشن کا دور ہے تب تک آپ کو وہ ڈیو پوزیشن نہیں ملتی ہے مارکٹ کے اندر اگر آپ ایسا نہ کریں تو شاید آپ کامیاب نہ ہو سکے دوسرا ہم نے پلیسمنٹ پڑھتے وقت یہ پڑھا تھا کہ جو انٹرمیڈیٹ پارٹیز ہوتی ہیں ان کی بڑی یوٹلیٹی ہوتی ہے وہ بہت حوالوں سے جو ٹائم ہے جو سپیس ہے اور اس گیپ کو بہت حد تک وہ کور کرتے ہیں اور اگر یہ انٹرمیڈیٹ پارٹیز نہ ہوں تو شاید اتنی آسانی سے چیزیں ہمیں مل بھی نہ سکیں اور مارجنز کے حوالے سے یہ ہے کہ کمپنیز یہ آرگیو کرتی ہیں کہ دیکھیں اگر ہم اپنی بہت ساری انویسمنٹ پر پیسے نہیں لیں گے تو ہم اپنے فیوچر کو فیڈ نہیں کر سکیں گے وہ کہتے ہیں کہ یہ تاثر ٹھیک نہیں ہے کہ ہم زیادہ پیسے چارج کرتے ہیں ہم اچھی چیز بھی دیتے ہیں اس لئے پیسے بھی زیادہ چارج کرتے ہیں تو یہ ہائے پرائسز کا جو ایک کیس ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کچھ لوگ ایکسپلائٹ کرتے ہیں لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں آپ کسی کو ایک یا دو دفعہ ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں زیادہ عرصے تک آپ ایکسپلائٹ نہیں کر سکتے ہیں چونکہ چوائسز آ جاتی ہیں مارکٹ کے اندر یہ نیچر کا اصول ہے اور ہائے پرائس چارج کرنے والے مستقبل میں مستقلی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں دوسرا جو اطراز ہے وہ ہے ڈیسیپٹیو پریکٹسز یہ کہا جاتا ہے کہ جو مارکٹرز ہیں وہ ڈیسیو کرتے ہیں کسٹمرز کو اور یہ ڈیسیپشن عام طور پر پرموشن کے ٹول کے اندر اور پرائسنگ کے اندر ہوتی ہے آپ کو یاد ہو کہ میں نے آپ سے یہ شیئر کیا تھا کہ ایک بڑا نون برینٹ جس نے یہ تاثر دیا کہ ففٹی پرسنٹ آف انہوں نے لگا دیئے اچھا اس کے ایک تو یہ بڑا معمول بنتا جا رہا ہے کہ سیونٹی فائی پرسنٹ آف لکھا ہوتا ہے اس کے ساتھ نا نظر آنے والے فونٹ میں آپ ٹو لکھا ہوتا ہے جب آپ اٹریکٹ ہو کے تو اب کہہ سکتے ہیں ٹرپ ہو کے اس آوٹلیٹ پہ پہنچتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ شاید وہ چیز جس پہ سیونٹی فائی پرسنٹ آف ہے وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ کوئی اس کو خریدے اور استعمال کرے اور جو عام آف ہے وہ پانچ فیصد ہوتا ہے یا دس فیصد ہوتا ہے تو یہ بالکل ایک ڈیسیپشن ہے ایک دھوکہ دہی ہے اسی طرح سے آپ کو میں نے مثال دی تھی کہ ایک برینڈ نے اپنی نیشنل کمپین میں ففٹی پرسنٹ آف لگایا اور اس کے ہر آوٹلیٹ پہ بڑا بڑا ففٹی پرسنٹ لکھا ہوا تھا میں چلا گیا وہاں پر میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ان سٹور آئیٹمز پر شاید دس یا پندرہ فیصد سے زیادہ کچھ آف نہیں ہے میں نے سیل بین سے پوچھا کہ بھائی مجھے یہ بتائیے کوئی ایک آئیٹم مجھے دکھا سکتے ہیں نے کہا کہ نہیں یہاں تو نہیں ہے لیکن یہاں سے کچھ کلومیٹر دور ہمارا ایک آوٹلیٹ ہے اس میں ایک آئیٹم ایسی ہے جس پر ففٹی پرسنٹ آف ہے یعنی آپ اس کو دھوکہ نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے کہ یعنی صرف ایک آئیٹم پورے شہر کے دس آوٹلیٹس میں سے ایک آوٹلیٹ پر رکھی ہے قانونی طور پر اگر کہیں ثابت کرنا پڑ جائے کہ کوئی ففٹی پرسنٹ آف ہے تو ہم کہیں ہم نے تو آپ ٹوکا تھا اور ہاں جی وہاں ایک آئیٹم پڑی ہوئی تھی تو یہ بالکل صریح دھوکہ دہی میں آتا ہے تو یہ بالکل ٹھیک ہے میں نسبتاً اتفاق کرتا ہوں اور یا آپ یہ یقین جانی ہیں میں اس سے پہلے کئی عرصے سے اس برینڈ کی چیزیں خرید رہا تھا چیزیں میں اس کی مناسب ہوتی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے مگر اس دن کے بعد سے میں نے افتہیہ کر لیا کہ آج کے بعد میں اس برینڈ جو دھوکہ دینے والے لوگ ہیں ان سے میں معاملہ نہیں کروں اور پھر میں نے اپنے بہت سارے دوستوں کو بھی یہ بات بتائی کہ بھی آپ اور انہوں نے خود بھی انڈورس کیا کہ صرف یہی نہیں بہت سارے برینڈز ہیں جو نیشنل لیول کے بھی ہیں وہ اس طرح لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں دوسرا آپ یہ پرائسنگ کے حوالے سے تھا اور پروموشن میں اچھا بعض اوقات آپ دیکھیں میں نے دیکھا ہے کہ برگر بنانے والی کمپنی ہیں بیچنے والی فاسٹ فوڈ کی کمپنی ہیں آوٹ لیٹ ہیں ان کے ان کی پروموشن میں جو پروموشن میں جو پروموشن آ رہی ہوتی ہے وہ لگتا ہے کہ شاید آپ کھا کر تو آپ کا پیٹ بھر جائے گا میں ذاتی طور پر فاسٹ فوڈ لورت کیا ہونا ہے میں تو اس کو پسند بھی نہیں کرتا جو جب میں وہاں پر پہنچا تو میں نے دیکھا اور میں نے اسے منگوایا تو مجھے لگا کہ شاید میرے لیے یہ ایک یا دو بائٹس سے زیادہ کی کوانٹیٹی نہیں ہے جبکہ ان کی ایڈ بتا رہی تھی کہ شاید اس کو کھانے کے بعد کئی گھنٹوں تک آپ کو بھوکنا لگے تو یہ بھی ایک طریقہ ہے ویلیو اتنی ہوتی نہیں جتنی اس کو پروموشن میں دکھایا جاتا ہے یعنی یہ یہ والا جو معاملہ ہے دیسپٹیو پریکٹرسز یہ بالکل ایک حقیقت ہے مارکٹرز ایسا کرتے ہیں لیکن یہاں پر ایک بات جائے دکھئے گا جو ریل پلیئرز ہوتے ہیں جنہوں نے لانگ ٹرم سٹے کرنا ہوتا ہے مارکٹ کے اندر وہ کبھی ایسا نہیں کرتے ہیں جو کرتے ہیں پھر ان کی لائف بھی تھوڑی ہوتی ہے تیسری چیز ہائی پریشر سیلنگ یعنی کہایا جاتا ہے کہ کچھ پرودکٹس تو ایسی ہیں جن کو کبھی کوئی نہ خریدے اگر ان کی اگریسیف سیلنگ نہ کی جائے اگر کسٹمر کو اگریسیف سیلنگ سے ٹرپ نہ کر لیا جائے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم بہت ساری کمپینز ٹیلیوین پہ بھی دیکھتے ہیں دوسرے میڈیا کے طرح بھی دیکھتے ہیں جس میں مارکٹرز ضرورت سے زیادہ اگریشن کا مظاہرہ کرتے ہیں اور وہ پریشرائز کرتے ہیں اصل میں کسٹمر کو کہ وہ ریشنل ہی نہیں بلکہ ایموشنل ہی ڈیسیئن کرے اور پھر اس میں پوسٹ پرچیس ڈیزوننس بھی بہت ہوتی ہے لوگ خریداری کرنے کے بعد پچتاوے کا شکار بھی ہو جاتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو تینوں کرٹیسزم ابھی ہم اور بھی پڑھیں گے یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں اور میں تو یہ کہوں گا کہ آپ ایزا مارکٹر اگر ایسا کریں تو ان پریکٹیسز کو آوائیڈ کریں ان سے دور رہیں جن سے آپ کا یہ تاثر بنیں کہ آپ رسیب کر رہے ہیں یا آپ ہائے پرائیسز چارج کر رہے ہیں یا پرائیسز کر کے چیزوں کو بیچنے کی کوشش کریں مجھے امید ہے کہ یہ باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی Thank you very much